رجب کا لفظی معنی ہے تعظیم کسی کو عزت والا اور عظمت والا ماننا یہ مہینہ ہی تعظیم والا ہے اور اس مہینے میں اللہ کی عظمت کا نقش دلوں میں جمعایا جاتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بار بار اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ عظمت والا ہے رکو میں سبحانہ ربی العظیم سجدے میں سبحانہ ربی العالی لیکن جب نماز سے باہر نکلتے ہیں تو جسے ہم نے عظیم کہا ہے اس کے حکم توڑ رہے ہیں یہ کیسا اقرار عظمت ہے کہ زبان سے تو مانتے ہیں کہ عظمت والا ہے حکم کی پروائی نہیں کرتے دوسرا اس مہینے کا لفظی معنی تیز بہاؤ ایک ہے پانی آہستہ سے چل رہا ہے ایک ہے تیزی سے پانی چل رہا ہے تو تیز بہاؤ کو بھی رجب کہتے ہیں اس ماہ مبارک میں جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت تیزی سے اس کی طرف بڑھتی ہے تیسرا مانا رجب کا متاہر پاک کرنے والا یہ مہینہ دلوں کو پاکی زگی بخشتا ہے جب کسی بندے نے توبہ کی رحمت تیزی سے اس کی طرف بڑھی تو اس تیز بہاؤ نے میل کو دور کر دیا دل کو پاک کر دیا پاکی زگی کا نور عطا کر دیا چوتھا مانا بعض مفسرین نے کہا ہے کہ رجب ایک جنتی نہر کا نام ہے ایک جنتی نہر ہے جس کو رجب کہتے ہیں اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جس شخص نے اس مہینے میں ایک نفلی روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے جنتی نہر رجب سے سیراب فرمائے گا اسے جنتی نہر رجب سے پانی پلایا جائے گا جس نے اس مہینے میں سات روزے رکھے اس نے اپنے اوپر جہنم کے ساتوں دروازے بند کر لی جس نے اس مہینے میں آٹھ روزے رکھے اس نے اپنے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھلوا لی جس نے اس مہینے میں دس روزے رکھے جب وہ دسویں روزے کی افطاری کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گا ایک ہے گناہوں کو معاف کرنا مٹا دینا ایک ہے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا یہ مہینہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلوانے کا مہینہ ہے